علامہ صاحب علامہ صاحب یہ جو آپ نے یہ جو گفتگو شروع کی ہے اس پہ مزید بات ہم کرنا چاہیں گے سب بھی یہاں پر موجود ہیں یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں مفتی صاحب سے بھی اس کی رائے لیں گے کہ یہ ایک پہلو ضرور ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے تو کہا کہ جو گناہ ہیں یہ بھی پھر آپ سرکشی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ حدود کروس کرتے ہیں جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ جو کہار والی صفت اللہ کی پھر یہ ریڈ لائن ہے پھر آپ سرکشی میں جائیں گے تو ریڈ لائن جو ہے مکروس کریں گے پہلے تو بہت شکریہ آپ صاحب آپ نے ماشاءاللہ آج دعوت دی جیسے کہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کو ریپیٹ کیا گیا ہے بار بار اس تو دورایا گیا ہے یعنی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے عذاب کا تذکرہ بھی ہے قوموں کی علاقت کا لیکن اس کا ٹائٹل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا ہے تو اس سے مندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت محبت کرنے والی شخصیت ہے تو میں علامہ صاحب کو بلکل اس سوالے سے جو انہوں نے بات کی یہ واقعہ ہمارے معاشرے میں خلاہ موجود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ذات بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جو ایک غزبناک ہے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی یعنی جو نام ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں اسی صورت میں جو آیت آج 21 نمبر آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی عبادت کے ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں پالتا ہوں میری انایات ہیں تمہارے اوپر پیدا ہونے سے لے کے جو قرآن میں پھر آگے اس کے سارے مراحل یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے مراحل بیان کیے پھر آگے پھر تمہیں جوانی میں لے آیا اور اس کے بعد تمہیں ارزا للعمر تک لے گیا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی انایات شروع ہوتی ہیں اور ساری عمر آپ دیکھیں کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انایت کے ساتھ ہی ہم جوانا بسر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں بالکل اس سوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسادسہ کو ہمارے والدین کو اور خاص طور پر ہمارے علماء کو جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا بشیرو ولا تنفیرو لوگوں کو خوش خبری دو میں ایک چھوٹا سا یہاں ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گزستہ جنہ میں نے خطبہ جمع دیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفقت اور نرمی کا پہلو اپنایا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں آپ کے ایک شخص نے بڑا جرم کیا ہے یعنی کبیرہ گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں اس کو سزا دی جا رہی ہے لیکن ایک شخص نے اس کے بارے میں کوئی غلط کومنٹ یا ایسا کومنٹ پاس کر دیا کہ بھی اس نے کتنا جرم کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینڈ کیا اس شخص کو ایک شخص مسجد میں آکے جو پشاب کر رہے تھے اور لوگوں نے ان کو برابلہ کہنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو منع کیا فلمہ قضا بولہو جب اس شخص نے یہ عمل کر لیا اب آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ہماری مساجد میں اگر کوئی شخص ایسا کرے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی رحمت العالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو بھی آپ کس طرح سے آگے پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں تک اس کو پچھا رہے ہیں تو ایک خاتون جس نے جو ہے وہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ علماء کو اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت وہ خود ضروری ہے میں اس خطبے کے بعد مجھے جو فیڈ بیک آیا لوگوں کی طرف سے وہ اتنا شاندار تھا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی یہ چیزیں مطلب بہت کم سنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں یہ جو پہلی آتا ہم ڈسکس کر رہے ہیں عبادت کے حوالے ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسپشن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا یعنی عبادات چند ایک چیزوں کا نام وہیں تک محدود ہے وہیں تک محدود ہم نے کر دی اچھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کا جو تصور ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے عام آدمی جو انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کا کام کر رہا ہوں اور مسجد میں جو عالم دین ہے یا امام مسجد ہے یا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاشرے میں اس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر اگر وقت پہ جا رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کر رہا ہے اور ایک انسان کی جان کو بچا رہا ہے تو فکاننا ما احیل ناس جمیعہ وہ تو پوری انسانیت کو تو اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہو سکتی ہے تو عبادت کا یہ جو تصور ہے نا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو یعنی جس طرح وہ ہر لمحے تمہیں پال رہا ہے اسی طرح ہر لمحے انسان کو عبادت کرنی ہے وہ عبادت مختلف شیپس میں ہو سکتی ہے مختلف انداز میں ہو سکتی ہے اس کے مختلف اشکال ہیں مختلف زاویہ ہیں مختلف حوالے ہیں مختلف صاحب یہ جس طرح سے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا ہے پھر آفیس صاحب نے اس کو آگے بڑھایا کہ ان اللہ تعالیٰ کی صفات پر جہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جہاں پر ہمیں عطاؤں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جیسے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ اس کے اوپر ذرا بات کم ہوتی ہے مطلب ہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پر بھی ذکر ہوتا ہے عذابِ شدید پر بھی ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی آیات اس حوالے سے ہم کو بڑا شدت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں لیکن جو عنایات اللہ کی جو رحمتیں ہیں جو نعمتیں ہیں جن سے ہم ہر وقت فندوز ہوتے ہیں ہر وقت فائدے اٹھاتے ہیں دیکھنے کی بولنے کی سننے کی مطلب یہ جو گھنتے جائیں تو کم ہی نہیں ہوتی لے لیں سمندروں کے پانی اور درختوں کو کلبم بنانے ختم نہیں ہونی جی بلکل بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے ہی اس میں اچھے پہلو آج عوام تک پہنچیں گے اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل پہ رہا ہوں رہی بات یہ کہ ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے تقوی کا جو لفظ ہے نا تقوی متقی بننا اور خوف خدا اب اس کو نا سمجھانے کی اور ایکسپلین کرنے کی بڑی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ یہ ہمیشہ نا خوفناک چیز سے نا بڑا ڈر جاتا ہے سہم جاتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات جمیل ویحب الجمال کہ وہ ذات تو خود جمیل ہے جمال کو پسند فرماتی ہے وہ ذات تو اللہ تعالی کا ایک تصور تو نہیں دیکھیں اللہ تعالی کا تصور تو نہیں کیا جا سکا لیکن پھر بھی اس ذات کا تصور کر کے اس ذات کے قریب ہونے کی ضرورت ہے تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جب ہم اللہ نہ کرے گناہ کریں ان گناہوں پر جو عذاب ہوگا اس عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے اور اگر اس کو اس معنی پر محمول کریں اللہ تعالی صاحب علامہ صاحب نے جو پہلو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اس طریقے سے اللہ تعالی کی معرفت بیان کریں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے بندے کو اتنا فکر مند ہونا چاہیے اتنا فکر مند ہونا چاہیے جس طرح ہمارا محبوب ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم جس کے لاد اٹھاتے ہیں ہم ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا وہ محبوب نراز ہو جائے تو اللہ تعالی سے ڈرنے کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو اس کی نرازگی کا سبب بنے ایک تو یہ بات ہے تیسری بات یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا آپ کے والد صاحب جو جاتے ہیں ملازمت کے لیے رزق کے حصول کے لیے تو بیٹا ہمیں اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے اگر ہم اپنے بچوں میں یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دینا کہ بیٹا کوئی چیز چاہیے نا بیٹا دعا کرو اللہ تعالی سے مانگو ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کی تمام خواہشوں کو پورا کرنا ہے اب بچے کا جو فوکس ہے نا مکمل طور پر اپنے والدین پر ہو جاتا ہے اگر ہم شروع سے یہ کہیں نا بیٹا جو چیز نہیں نہ مل رہی بیٹا دعا کرو اللہ تعالی سے مانگو جب وہ دعا کریں گے ہم خود ہی وہ چیز ان کو دیں گے تو اس طرح ایک بچوں کے اندر نا ایک ایسا ایک تصور پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ تعالی کی ذات عطا کریں بات ہے جیسے علامہ صاحب نے آفی صاحب نے ذکر کیا ہے علامہ صاحب کیا جو ہمارا مذہبی طبقے ہیں جو جیسے مفیان آپ ہیں آپ ہیں اس سطح پر یہ والی گفتگو یا یہ والا بیان جو ہے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ یا تسلسل کے ساتھ بیان نہ ہونے کی کیا وجہ ہے ہم لوگ وجہ تو بہت واضح ہے ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ صرف براہ نام مسلمان ہیں ہماری تعلیمات ہی نہیں ہم نے کتنا اسلام کو پڑا ہے لیکن جو مسکیان کرام ہیں جو علماء کرام ہیں ان کے ہاتھ تو نہیں کمی نا اس کے ان کے بھی ہاتھ کئی جگہ پہ بندے ہوتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہوئی اللہ کی بات کرتے ہوئی مفتیز آپ کو اگر وہ بار بار یہ بات کریں گے تو اگلی دفعہ مسجد میں کوئی اور مولی دکھائی دے گا اس کو اپنے پیٹ پہ اس نے تھوڑی لات مار تو بات یہ کہ یہ سب سے بڑا جو درس گا ہے وہ ماں کی گود ہے یہ ترس مہا سے ملنا ہے تو ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ مولویوں پہ کام نہیں کرنا ہے وہ ماں پہ کام کرنا ہے کہ ماں کو اتنی تربیت دے دی جائے کہ وہ جیسی دسترخان پہ بیٹھے تو وہ خدا کا ذکر کرے رسول خدا کا ذکر کرے اور جو ہے انبیاء اللہ کا ذکر کرے اور اس کے بعد جو ہے آئیم اتھار کا ذکر کرے صوفیاء اکرام کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہستیوں کا ذکر کرے اور تاکہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ خدا تک پہنچ جائے اور معرفت خدا حاصل کرے تو کتنی ایسی دعائیں ہیں ہمارے ہاں جو ہے تعقیبات کے اندر بہت سے دعائی جوشن کبیر ہے ہمارے ہاں وہ شبہ قدر کے اندر پڑھی جاتی ہے اور بہت زیادہ تعقید ہے کہ ان کو عید والے دن بھی پڑھے اس کے اندر اللہ کے ہزار نام ہیں اسماع مبارک وہ سارے کے سارے اللہ کی صفات ہیں ٹھیک ہے تو ان کا یہ کہ مطالعہ کیا جائے ایک ایک صفت خدا پہ ایک ایک اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا ذکر کیا جائے تو اس کے اندر کتنے اسرار الہی پوشیدہ ہیں ہم لوگ اس کو درکی نہیں کر سکتے یہ اسی اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے اس زمین کو جو ہے آپ کے لیے فرش جو بنائے ہیں اب دیکھیں نا اس کے اندر کتنی زیادہ دکھت ہے اب صرف اتنی سی بات ہے پڑھنے کو تو ہم جلدی سے پڑھ جاتے ہیں لیکن سمجھے نہیں اب دیکھیں اللہ نے بچھونا بنایا ہے بستر بنایا ہے تو بستر کیا ہوتا ہے اس کے اندر گرمی اور سردی دونوں انصر موجود ہوتا ہے اس کے اندر سکون ہے اس کے اندر راحت ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے امام السجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کی فطرت کے ان مطابق بنایا ہے نہ اتنا گرم بنایا ہے کہ ہاں جل جاؤ نہ اتنا سرد بنایا ہے کہ منجمت ہو جاؤ اور پھر نہ اتنا پانی جائزہ بنایا ہے کہ آپ اس کے اندر چلے جاؤ نہ اتنا سخت بنایا ہے کہ آپ جو ہیں جب آپ کے مردے مریں یا کوئی آپ چیز دفنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں نا اللہ کی عظمت ہے کہ اس نے کتنی بہترین زمین کو خل کیا ہے کہ ہاں آپ دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے کیا نکلتی ہے کمپل نکلتی ہے اور بڑھتی بڑھتی وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اگر وہ زمین کے اندر گرمائش اگر وہ ہوتی بہت تو وہ تو خویصت جل جاتا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کے اندر جو ہے ایک ایک حرف جو ہے وہ اس کے اندر ایک نہ ایک جو سبق ہے ایک ایک اس کے پیچھے مقصد ہیں عربی کہاوت ہے قول الحکیم لا یخلوان الحکمہ حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں اور تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کا کلام ہے اور رسول اللہ کی نبوت کا سچا موجزہ ہے اس کے ایک ایک حرف پر دکت کی ضرورت ہے قرآن کتابِ ہدایت دستور بھی ہے تو اس کے اندر ہر خوشک و ترکہ علم بھی اللہ نے رکھ دیا ہے اب وہ ہم پہ ہے کہ ہم کتنی دیکھیں شدت کے ساتھ ہم اس کو کتنی محبت کے ساتھ کتنی طلب کے ساتھ آپ نے آیت پڑھ دی اور آپ نے کہا کہ ایک برام اس پہ ہو جائے صرف اگر یہ زمین کی حقیقت کو دیکھ لیا جائیں تو ہم لوگ یہ تقریباً پانچ دس برام اس را نکھا جائیں گے ایک زمین کو پچھونا بنانا اور پھر اس کے اندر درخت ہیں اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی راہز ہیں یہ بہت وسط ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو سقف قرار دیا ہے اور قرآن کے اندر اشاد ہے جعل اللہ السماہ سقفاً محفوظا سقفاً محفوظاً ٹھیک ہے کہ میں نے اس کو محفوظ چھت قرار دیا سماہ سقفاً دیکھیں نا چھت جو ہوتی نا ہمارے ہیں ہم چھت اس کو مطلقاً چھت کہتے ہیں عربی زبان میں اس چھت کے اوپر والے سے کوئی سطح کہتے ہیں نیچے والے کو سقف کہتے ہیں نیچے والے محفوظ ہے تو یہ جو آسمان زمین ہے یہ ہمیں کتنی کس طرح سے بچا رہا ہے ٹھیک ہے کتنی نعمتوں سے ہمیں جو فیضیاب کر رہا ہے اگر یہ اگر اسی خدا کی اس قدرت کو دیکھیں کہ یہ اوزون کی لہر جو ہے یہ اگر نہ ہوتی تو کتنے پتھر جو اوپر سے آتے ہیں تو ہمارے آرام میں خلل خلل واقع ہوتا سلامہ صاحب بہت دو شکریہ آپ کا بہت دو شکریہ آپ کا بہت دو شکریہ کاریتال منان صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت دو شکریہ ناظرین کرام گفتگو آپ نے سنی ہے ان دو آیات مبارکہ کے حوالے سے چونکہ جب آپ زمین و آسمان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اگر احساس ہو جائے کہ واقعی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اگر آسمان سے پتھر گہنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا تو کل ہم دوبارہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور اپنے مفتیان کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کی جو وسط ہے اس کی جو گہرائی ہے اور اس میں جو سبق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو کریم صفات ہیں ان کے حوالے سے ہم کیوں اتنی زیادہ گفتگو کیوں نہیں کر پاتے ہیں اور ہم اپنے جو معاشرے میں بچوں کی تربیت کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو کریم صفات ہیں ان پر ہم کیوں کم بات کرتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے حافظ محمد عمران مفتیان آن لان کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی